کھلا جگنات کا رتن بھنڈار تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے دیکھئے جگنات پوری میں جو بھنڈار ہے چھالیس سال سے دروازے اور کپاٹ نہیں کھلیں چھالیس سال سے خزانے کے کپاٹ کھلیں اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے اندر جو بھنڈار ہے اس میں خزانہ بھرا پڑا ہے جہاں تک نظر جائے وہاں خزانہ ہی خزانہ تو آج کپاٹ کھل گئے اگلی تصویر دیکھئے آج کپاٹ کھل گئے اور دوپہر ایک بچ کر اٹھائیس منٹ پر بتایا جا رہا ہے کپاٹ کھولے گئے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں اندر جو خزانہ ہے اس خزانے کو نکالنے کے لیے باکسز منگا لیے گئے یہ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین یہ لگ بگ چھے اس طرح کے باکس ہیں جس میں خزانہ رکھا جائے گا بتایا جا رہا ہے چھے خاص قسم کے باکسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ الگ قسم کے باکسے ہیں جس میں اندر جو خزانہ ہے اسے رکھا جائے گا ان چھے باکسوں میں منگوائے گئے باکسے اس کے بعد دیکھئے اندر لے کر گئے ہیں اگلی تصویر دیکھئے یہ باکسہ اندر سے کیسے دیکھتا ہے کیا خاص ہے اس باکسے میں دیکھئے خاص میٹل بکسے میں اندر لگا ہے کہ اس کے اندر جو خزانہ رکھا جائے وہ خراب نہ ہو بکسے کا دیکھئے کھولا گیا بکسے کو اور اس کے بعد اندر سے ایسا دیکھتا ہے یہ بکسہ تو اس خزانے کوئی چھالیس سال بعد کھولا جا رہا ہے سوچئے اتنا وقت کیوں لگ گیا ایک دروازے کو کھولنے میں چھالیس سال کے وقت کے پیچھے بھی سیاست ہے پردان منطری موڈی نے کہا تھا چنوہ پرچار کے دوران کہ بھنڈارے کی چابی نہیں مل رہی ہے چابی کہاں گم ہو گئی ہم سرکار میں آئیں گے اڑیسا میں تو چابی بھی ملے گی اور تالہ بھی کھولے گا یہ ریپورٹ دیکھیں چھالیس سال سے جگننات پوری کا جرت بھنڈار بند پڑا تھا اور آروپ لگ رہے تھے کہ بھگوان کے خزانے سے رتن گائب ہو رہے ہیں موڈی نے بند پڑے اس رہ سمہی خزانے کے تالے کھلوا دیئے سال ہو گئے رتن بھنڈار کی چابی کھو گئی ہے آج پاس سرکار جانچ ریپورٹ کو ساروزنی کرے گی اور مہاپرپو جگننات جی کی یہ ہماری سب سے بڑی سیوہ اسی سے شروع ہو جائے گی بھگوان جگننات کا رسم بھنڈار پچھلی بار 1978 میں کھولا تھا اور جانکاری ملی تھی کہ 100 کلو سے زیادہ سونا اور 200 کلو سے زیادہ چاندی ہے لیکن رتن بھنڈار کھولنے اور جانکاری سالف جانک کرنے سے پٹنا ایک سرکار بار بار بچتی رہی ہائی کورٹ نے بھی پٹنا ایک سرکار کو خزانہ کھولنے کا فرمان جاری کیا تھا تو چابی کھو جانے کا دعویٰ کر وہ اسے ٹالتی رہی لیکن اور ایشا میں بی جے پی سرکار بنتے ہی پہلی رتیاترہ کے دورانی رتن بھنڈار کھولنے کا وعدہ پورا کر دیا گیا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کس طرح سرکشہ بڑھا دی گئی ہے کیونکہ خزانے کا دروازہ کھلا ہے اب دیکھ رہے ہیں باقاعدہ سیکیورٹی بلائی گئی ہے پورے پریسر میں سرکشہ تینات کر دی گئی سرکشہ بل لگا دیئے گئے ہیں جس سے پرندہ بھی پر نہ مارنے پائے اب میں آپ کو بتاؤں کہ آخر کیسے کھلے گا دروازہ کیسے شروع ہوگی گنتی کیا ہے تیاری دیکھیں پوری جگنات مندر چاروں دھاموں میں سے ایک ہے مندر میں ہر سال پچاس لاکھ سے زیادہ شردھالو آتے ہیں اور وہ مندر میں دل کھول کر چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں مطلب جگنات مندر کو کرونوں کا دان ملتا ہے مندر کے بھنڈار میں کتنا سونا چاندی یا سمپتی ہے اس کا تازہ اور کوئی سٹی گھساب نہیں ہے کیونکہ چھےالیس سال سے مندر کا رتن بھنڈار بند تھا رت مندر کے دو ککش ہیں باہری ککش اور بھیتری ککش اب میں آپ کو اندر لیے چلتا ہوں بھیتری پہلے باہری ککش دیکھیں یہ ہے باہری ککش بھگوان جگنات بلرام سمدرہ کے آبھوشن اس ککش میں رت یاترہ یا خاص تیوہار پر اسے کھولا جاتا ہے یہاں پچیانبے کلو سونا انیس کلو چاندی کا دعویٰ ہے ایک سونے کا مکٹ تین سونے کے ہار بھی اس کے اندر موجود ہیں ہر سال آنے والا چڑھاوہ بھی یہی رکھا جاتا ہے اور یہاں آپ کل کتنا خزانہ اس کا آنکلن ہوگا باہری ککش سے جڑا ہوا ایک ورطمان ککش بھی ہے یعنی یہاں پر ساڑھے تین کلو سونا اور تیس کلو چاندی ہے روز ہونے والے پوجہ شرنگار میں اس کا استعمال ہوتا ہے اب آپ کو اندر لیے چلتے ہیں ایک اور بھیتری ککش ہے اس کے اندر بھیتری ککش میں جمع کل سمپتی ابھی بھی رہے سے ہے مندر پرشاسن نے ہائی کوٹ میں اس بات کی جانکاری دی ہے اس کے مطابق پچاس کلو چھ سو گرام سونا ہے ایک سو چوتیس کلو پچاس گرام چاندی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ پرانے راجاؤں اور بھکتوں کا دان تھا اس خزانے کا بھی استعمال نہیں ہوا ہے آپ کو بتاؤں بھیتری ککش کے کل خزانے کا پھر آقلن کیا جائے گا اور پتا چلے گا کہ اصل میں کتنا بڑا خزانہ ہے یہاں پر آئی اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہاں موجود جو پرشاسنک لوگ ہیں سیکیورٹی میں لگے لوگ ہیں سپ پناک مشرا کو سنیے اور مندر کے مکھے پرشاسک کو ابھی تیاری چل رہا ہے the team is getting prepared at any moment they will enter سر کب تک یہ سروے کا کام اور تمام پرکریہیں پوری کر لی جائیں گے اب depend کرتا ہے it depends on the team اب team کے اوپر depend کیا وہ کتنا جلدی کاری سماپتے ہیں سرکشا کا پکتہ انتظام کیا گیا ہے every security aspect is being taken care of and we have made an elaborate security plan ابو شنو کو آستھائی روپ سے کہاں رکھنی کے ویاسط وہ ڈیٹل ایس اوپی کے حساب ایس اوپی ایس اوپی ایس اوپی ہم لوگ گئے اس کا جو لگ تھا اس کو کھولنے کے لیے جو چابی تھا اس میں کھولا نہیں تو اس کو لگ کو بریک کرنا پڑا اور اس میں ہم لوگ جب اندر گئے ہم لوگ دیکھے لیکن ابھی سمیں نہیں تھا کیونکہ کل سری گھنڈیچہ جاتا رہا ہے تو اس کے لیے اور ایک دن کریں گے سری مندر کا جو بھیتر رتنا منڈار ہے اس کو بھی لگ کیا گیا اس کو سیل کیا گیا اور اس کا جو چابی ہے اس کو ابھی ٹریجری میں جمع کر رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں شروع میں آپ نے دیکھا کہ ساپ آپ کو نظر آ رہے تھے ساپ کیوں آئے ہیں دیکھ رہے ہیں بتایا جاتا ہے اور ایسا کہا جاتا ہے جہاں بھنڈار ہے جہاں خزانہ ہے چیلیس سال سے دروازے نہیں کھلے تو اندر ساپ ہو سکتے اگلی تصویر دکھاؤں اس لیے ساپ پکڑنے والوں کو بلایا گیا تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹس کو بلایا گیا ہے جو اندر جائیں گے اور ساپوں کو پکڑیں گے دیکھئے ہاتھ میں ان کے وہ کرڑ وہ آزار وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے وہ ساپ کو پکڑتے ہیں ساپ کو قابو میں کرتے ہیں اندر خزانہ ڈھونڈتے وقت نکالتے وقت اس کی گنتی ہوتے وقت اس کے بارے میں جانکاری لکھتے جھٹاتے وقت ان کو لگایا جائے گا یہ اس وقت وہاں موجود ہوں گے آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساپ اندر کیوں ہو سکتے ہیں اور کس لیے جگنات مندر میں ساپ پکڑنے والی دو ٹیمیں بلائی گئی ہیں ایک ٹیم مندر کے اندر اور دوسری مندر کے باہر ہے رتن بھنڈار میں سب سے پہلے ساپ پکڑنے والے اندر گئے ہیں خاص اسٹک اور بوری کے ساتھ وہ مندر کے اندر گئے ہیں اور باہر میڈیکل ٹیم کو بھی الڈ پر رکھا گیا ہے کیونکہ خزانے والے علاقوں میں ساپوں کی آشنکہ ہے دعویہ کی بھیتری ککش سے فپکارنے کی آواز آتی ہے مندر کے بھیتری ککشہ میں ہی رتنوں کا بھاری بھنڈار رکھا ہے مانتا ہے کہ ساپوں کا ایک سمو اس کی رکشہ کرتا ہے تاکہ جگنات کے رتن بھنڈار کو کوئی چورا نہ سکے مانا جاتا ہے کہ دھن یعنی لکشمی گتیشیل ہے لیکن اگر اس پر ساپ کنڈلی مار کر بیٹھ جائے تو دھن یا خزانہ اس ترتا کا پرتیق بن جاتا ہے اس لئے پرانے خزانے کے پاس اکثر ساپ ہوتے ہیں ساپ بل اندھیرے میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں اس لئے ٹھکے رہتے ہیں ساپ پکڑنے والوں کو بلانے کی ایک اور وجہ بھی ہے رتن بھنڈار سے سٹی دیوار پر کئی چھید اور درارے بھی ہیں اوپر سے یہ جگہ چھیالیس سال سے بند ہے ایسے میں یہاں ساپ جیسے زہریلے جیو ہو سکتے ہیں اس لئے بھی ساپ وششک کے ٹیم کو لگایا گیا ہے یہاں پر سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں جو وہاں پہنچے ہیں ساپ پکڑنے کے لیے اور جو بھنڈار کی رکشہ کرتے ہیں ساپ ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا کیا کام رہنے والا ہے وہ سنیک ریسکو کا کام ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگ کی اندر جانے والا ہے نہیں نہیں وہ ٹیم جائے گا اگر سنیک نکلتا ہے تو ہمیں بلائیں گے ان کا استعمال ہونے والا ہے ہاں ہوگا اگر سنیک نکلے گا تو باہر بھنڈار پھولا گیا انسا چاپی آبیلی بل تھا کھول کے اس کا تطبیری کر کے بھیڈیو گرافی کر کے ہم نے جو سامان اس کا اندر گینا ہے بھگبان کا اس کا جو ستیرک روت روم ہے وہ روم کو سٹک کیا وہ روم میں نیا تالہ ڈالا اس میں پھر سیل کر کے اس کا چاپی جس کا حیپا جت میں دینا ہے ان کو دے دیا اس کے بعد ہم نے پرزتن کیے کی بھیتر بھنڈار کھولنے کا ہم لوگ نے تالہ کو توڑنے والا پہلے سے مہائے کرائے تھا وہ تالہ کو توڑا تین تالہ تھا ایک سیل میں تھا دو ننسل تھا انسل تھا اس کو تین تالہ کو کھولے اندر گئے لائٹ کا بندوست کیا مہائنہ کیا اندر جو ہے بھیتر بھنڈار کا سامان ایسا ہی رہے گا ہم نے نیا تالہ ڈال کے سیل کر کے